اور پھر ایک ڈریم میں میں کہتا ہوں کہ ستر بہتر سال ہوگے پاکستان کو بنے لیکن سب نے کوشش کی کہ اس ملک میں ہشحالی آئے انکلوڈنگ آرمی وہ بھی آئی انہوں نے بھی رول کیا لیکن اس ملک میں ہشحالی آنے کی بجائے یہ ملک نیچے ہی چلتا گیا اور اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کسی بھی حکمران نے آکے تو اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا تو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اس ملک کو پاک نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی اب یہ جو شرک ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم تو نہیں پوجھ رہے یہ جو پرے ہوتے ہیں تصاویر لگی ہوتی ہیں برے برے بل بورڈز پہ اور سٹیچوز بنے ہوئے ہیں آرٹ اور کلچر کے نام پہ آپ لوگوں میں ایک بری ہاؤزنگ سوسائٹی ہے انہوں نے بقاعدہ ایک بلوک بنایا ہوا ہے اور انہوں نے باطل ہدا لگائے ہوئے ہیں بنا کے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ان کو پوجھ رہے لیکن وہ چیز تو وہی ہے اب جو ہانا کعبہ میں تین سو ساٹھ بدھ پرے ہوئے تھے تو مسلمانوں نے ان کو پوجھنا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی حاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدھوں کو توڑا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بدھوں کو توڑا تو بدھوں کو توڑ کے تو جو اللہ کی جو سرزمین ہے اس کو شرک سے پاک کیا جاتا ہے جب سرزمین شرک سے پاک ہوگی تو تب ہی اللہ کی مدد آئے گی تو اگر آپ دیکھیں تو لہور میں نکل جائیں آپ آپ کو جگہ جگہ آرٹ اور کلچر کے نام پر سٹیچوز نظر آئیں گے مجسمیں نظر آئیں گے تو یہ بھی سب جو ہے نا وہ شرک ہے اب جو مجسمیں بنانا اور ان میں روح پھونک نا یہ اللہ رب العالمین کا قانع ہے اب آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے مجسمہ بنایا تو سب فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ گئے سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس کے اندر بھی گرور اور تکبر تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے یہ کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں میں زیادہ علم والا ہوں یہ مٹی سے بنے ہیں تو میں ان کو کیوں سجدہ کروں تو اللہ نے اس کو مردود بنا کے تو وہاں سے نکال دیا تو یہ جو شرک یعنی گرور تکبر کینا اور بغز یہ میں پھر کہوں گا کہ آج مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا اور کسی کا مزاق ارانا تو اللہ کو سخت ناپسند ہے اور ایون اللہ نے مجھے دکھایا بھی کہ جو کوئی کسی کا مزاق اراتا ہے تو اللہ اس کو کیسی سزا دیتا ہے ایون ایک ڈریم میں اللہ نے کہا کہ اگر کوئی اپنی دور کا کوئی بہت برا عالم ہو اور وہ صرف مزاق میں کسی بے نمازی کو یہ بات کر دے کہ تم تو بے نمازی ہو اور میں پانچ وقتی نماز پڑھتا ہوں تو یہ اللہ کے نزدیک اتنی بری بات ہے کہ جیسے وہ عالم آسمانوں کی بلندیوں سے گر کے تو زمین کی گہرائیوں میں جا گرہ ہو یعنی یہ کسی کا مزاق ارانا جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے اور ہم آج کے دور میں اس مزاق کو ارانا جو ہے نا وہ ایک سکل سمجھتے ہیں ٹیلنٹ سمجھتے ہیں اور ہنر سمجھتے ہیں اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ اپریشیٹ کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی ان چیزوں کی طرف گوھر ہی نہیں کریں گے